اسلام علیکم ویورس پہ جو بننے والی پاپڑی ہوتی ہے اس کو کٹھا کیا جاتا ہے جس میں سے اس کے بعد اس کو سکھا کے اور ریفائنٹریز وغیرہ میں اس کو بھیج کے اور جو فردر اس کی پروسس ہوتا ہے اس کے لئے اس کو بھیج دیا جاتا ہے ویورس یہاں پہ یہ کام صدیوں سے جاری ہو ساری ہے پہلے کافی بڑے پیمانے پہ یہاں پہ یہ کام کیا جاتا تھا لیکن آبادی کی شرہ بڑھتے بڑھتے یہ کچھ ہی حصے پہ محیط ہو چکا ہے یہ نمک کی جو کام کرنے والی جو لیور ہوتی ہے وہ تھنڈے ٹائم میں کام کرتی ہے صبح ساڑھے چار سے تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تک یہ لوگ کام کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی تپش بڑھ جانے کی وجہ سے اس کی جو نمک کے ساتھ ریفلیکشن ہوتی ہے وہ کام کرنے والے کو پریشان کرتی ہے اور اس کا ڈارے کا اثر ان کی آنکھوں پہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے یہ زیادہ تر جو کوشش کرتے ہیں وہ تھنڈے ٹائم میں کام کرنے کی کوشش کرتے اور اس کے بعد اثر سے مغرب کے دوران بھی یہ کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں سورج کی تپش سے بچنے کی وجہ ان کے کہنے کے مطابق کے ایک جو پورشن ہے اس میں سے کم سے کم ساٹھ سے ستر کلو یا سو کلو کے قریب تک کا بھی نمک پرڈے کے حساب سے نکال لیا جاتا ہے اور مختلف پورشن سے تقریباً ایک سے ڈیٹ ٹن تک کا نمک جو ہے وہ یہ نکال لیتے ہیں اس کے بعد اس کو بوروں کے اندر بھر کے اور جو کمپنیز وغیرہ ہیں ان کو یہ سپلائی کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی پیکنگیں بنا کے عوام تک پہنچا جاتا ہے ان کے کہنے کے مطابق کہ ان کو خاطر خواہ ان کے کام کی عجرت نہیں ملتی لیکن مجبوراً اس کام سے واپستہ رہنا پڑتا ہے کیونکہ جو بیچ کا جو دن کا حصہ ہوتا ہے اس میں کچھ دوسرا کاروبار یا بزنس وغیرہ کر کے وہ اپنی انکم کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ کام سب صویرے سے لے کے یا اثر کے بعد تک آئی کیا جاتا ہے اور اس کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے تو وہ ان کو مل جاتا ہے جس سے یہ اپنا دوسرے کوئی کام وغیرہ کر لیتے ہیں میرس امیدے کے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پونٹ سکے آزاد یہ تھوڑی سی آزاد یہ تھوڑی سی